اسلام علیکم گائز میں ہوں سبام گدس اپنے نئے ویلوگ کے ساتھ اور آج کا جو ویلوگ ہے وہ ہے جناب نیچر سمتلک میں آپ لوگوں کو نیچر کا حسن دکھاؤں گی کہ وہ کس طرح کا ہے جہاں میں بیٹھی ہوئی ہوں اور دوسرے نمبر پہ آپ میرے بالوں کا حسن بھی دیکھیں میں یہاں آئی تھی تو نہاں آگے گھر سے لکھ لی تھی تو بال جو تھے نا میں نے دیکھا کہ بال ٹرم ہونے والے تھے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہمارے گھر وینٹیلیشن کا بڑا کم ایک ہی سورس ہے تو یہ کھلے آسمان کے نیچے جو ہے نا اس کی ٹرمنگ جو ہے نا بالوں کی ہوتی ہے تو گلے گلے بال تھے ان کو میں نے اس طرح سے فولڈ کر کے تو میں نے بالوں کی ٹرمنگ سٹارٹ کی ہے تو یہ دیکھیں میرے نیچرلی لوس کل پڑ گئے ہیں اس ویڈیو میں آپ لوگ یہ بھی سیکھے گا کہ جن کے بال کرلنگ میں ہیں وہ کس طرح سے اپنے بالوں کو ویدوٹ کرلر کے کرلر کے آپ بالوں کو کس طرح سے لوس کل ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے اللہ تعالی نے نیچرلی کل کر دی ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ بہت سی لڑکیاں جن کو کل کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہیں جو نیچرلی کل ہوں تو یہ دیکھیں آپ اس طرح سے گلے گلے بالوں کو فولڈ کر کے آپ ان کی ٹرمنگ سٹارٹ کریں تو یہ آپ کے سارا دن کے لیے اسی طرح سے رہیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو ایزی وے میں طریقہ سکھا دیا بلوز کرنے کا بلوز کرنے کا تو اب آ جاتے ہیں جناب نیچر کے حسن کی طرف آ جائیں اور میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اچھا جی یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ ایک ویو ہے یہ ایک پوائنٹ انہوں نے بنایا ہے جو ہم لوگ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آتے ہیں اور اس کے چاروں طرف یہ دیکھیں گرینری ہی گرینری ہے اور مختلف وی بھی ان لوگوں نے بنائے ہیں ایک یہ راستہ ہے اوپر آنے کا ایک ادھر سے ہے ایک اس سائٹ سے ہے اور کچھ بچے جو کافی ایڈونچرس ٹائپ ہیں جس طرح سے یہ میری بیٹی دیکھیں آپ لوگوں کو درخت پر ایڈونچر کرتی نظر آ رہی ہے اس طرح کے بچوں کے لیے بھی پتھریلا سا راستہ ان لوگوں نے بنایا ہے تو جو پاک کے چاروں سائٹوں پر راستے ہیں اور یہ درخت دیکھیں اس کی جو شاہیں ہیں وہ میرے حال میں پتہ نہیں کہاں کہاں گئی ہوں گی اور اس کے نیچے انہوں نے دو بینچز بنایا ہوئے ہیں ایک اور دو جہاں پہ لوگ اس کے سائے میں اگر دوپ بھی ہو تو اس کے سائے میں بیٹھ جائیں یا یہاں بیٹھ کے آپ پیکنک پوائنٹ بڑا زبدست ہے کہ آپ یہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ آ کے پیکنک میں بنا سکتے ہیں ہم لوگ اکثر سردیوں میں آتے رہے ہیں یہاں بیٹھتے ہیں دوپ کو انجائے کرتے ہیں لیکن گرمیوں میں بھی آتے ہیں آج صبح تھوڑی سی بارش ہوئی تھی تو یہ دیکھیں ابھی آپ کو تھوڑی سی ہوا بھی نظر آ رہی ہوگی تو ہم نے کہا یار گرینری کا ذرا اپنی آنکھوں کو تراؤٹ دیں گرینری سے کہ کیسی لگتی ہے یہ گاس تھوڑا سا زیادہ ہو گیا کیونکہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے مالی جو ہیں وہ اس کی تراش خراش جو ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں کر سکے تو آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ کافی بڑا بڑا ہو گیا نہیں تو انہوں نے اس کی کافی اچھی طریقے سے اس پوائنٹ کو مطلب کور کی ہے اس کو بقاعدہ سے پانی کے لیے بھی جوگا یہ دیکھتے ہیں یہ پائپ ہے یہ پائپ ہے اور ادھر میں نے ٹیپ دیکھی ہے نیچے ٹیپ پڑھی ہے بقاعدہ یہاں آ کے اس پوائنٹ کو پانی بھی دیا جاتا ہے اور اردگرد پودے بھی ہیں آپ کو سنیک پلانٹ جڑی بوٹیاں مختلف قسم کی اور یہ سامنے درخت دیکھیں کتنا انچا گیا ہے پتے تھوڑے اس کے کم ہو گئے ہیں لیکن دیکھیں کتنا آئے میں آپ لوگوں کو نزدیک سے دکھاتی ہیں یہ دو ہی درخت ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اور ادھر کھڑے ہو کے ایسے اتنا بیارہ سین لگتا ہے نا دلگردہ بندہ یہاں پہ فوٹو شوٹ اپنا کرے پچھر سپنی جو ہے وہ کافی زیادہ بنوائے ابھی ایک فیملی آئی تھی ان لوگوں نے منع بھی کیا ہے ڈسٹ میل لگی ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے یہ دیکھیں کچھرا پھینک کے اس کی خوبصورتی کو آپ لوگوں نے ماند کر دیا اتنا پیارہ جب ہم آئے تھے تو بالکل صاف ستھرا تھا یہ پوائنٹ نا تو یہ بھی راستہ ہے اس طرف سے بھی راستہ ہے اور میں ادھر آئے آپ لوگوں کو پودے بھی دکھاتی ہوں مختلف پودے یہاں پہ نا وہ کافی زیادہ اگے ہوں میں ہیں یہ دیکھیں کتے پیارے پھول بنے ہوئے ہیں لگے ہوں یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے کتنے زیادہ پودے اگے ہوں میں ہیں اس نے ایک پانٹ ہے یہ بھی ایک درخت انہوں نے لگایا ہے امید ہے کہ یہ بھی کچھ سالوں میں بہت تناور درخت بنجے گا اور آپ کو ویسے بھی پتہ ہم لوگوں کو اکسیجن کی کتنی ضرورت ہے آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں جن لوگوں کے اپنے گھر ہیں یہاں رنٹ پہ ہیں گھروں میں چھوٹے چھوٹے پلانٹس جو ہیں وہ لگایا کریں میرے گھر میں بھی چار پانچ پلانٹ ہے میرے ہسپنٹ کو بہت زیادہ شوق ہے لیکن جب انشاءاللہ ہم لوگ اپنا گھر لیں گے تو ضرور ہم لوگ ایسا چھوٹا سا باغ جو ہے نا جس میں ایک سونگ لگائیں گے اور ساری اسی طرح سے گرینی ہوگی ادھر سے یار سارا دکھائیں یہاں سے بڑے زیادہ راستے ہیں نیچے جانے کے آپ اس پوائنٹ کو چار پانچ راستے لگتے ہیں یہ سنیک پلانٹ ہے یہ میرے گھر میں بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اور یہ بڑا اچھاتا ہے یہ ہوا کو صاف کرتا ہے آپ لوگ بھی اپنے کمروں میں اپنے گھروں میں ٹی وی لان ہر جگہ پہ یہ آپ لوگ گلاس میں رکھیں اس پلانٹ کے بہت زیادہ بینفیٹس ہیں بلکہ میری بیٹی نے تو ویڈیو بھی اس پر بنائی ہے اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں نیچے میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ شو کروں ادھر آئیں گے دیکھیں ہر طرح کے پودے اور درخت ہیں بڑے بڑے پتوں والے چھوٹے 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 منی پلانٹ جو ہیں سمال پلانٹ جو ہیں وہ بھی ہیں پولوں والے یہ بھی ایک درخت ہے سائیڈوں میں سارے درخت ہیں اور درمیان میں صرف یہ دو بڑے جائنٹ درخت ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ مریم پٹیٹا والی سائیڈ پر جائیں نا تو پتھروں میں انہوں نے ایسے ہی ہے میں آپ لوگوں کو ادھر کا بھی ویو دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں یہاں سے باہر سے روڈ بھی نظر آ رہی ہے اور راستہ یہ دیکھیں مجھے ذرا دیکھ دیکھ کے چلنا پڑ رہا ہے کہ میں گرنا جاؤں یہ مینڈر کے ٹر ٹر ٹرانے کی آپ کو واضح آ رہی ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی نیچے جانے کا ٹریک انہوں نے بنایا ہے یہاں سے بھی جا سکتے ہیں اور حسن دیکھیں یار او مائی گاڈ یہ دیکھیں یہاں سے بھی نیچے جا سکتے ہیں یہ اب سلائیڈ وے میں راستہ مجھے ذرا دھیان سے چلنا پڑا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر سے جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی یہ اوپر سے آنے کا راستہ جنہوں نے سیڑھیوں سے نہیں آنا یہ دو راستے ہیں اور یہ سامنے مسجد میں آئی ہوئی ہے انہوں نے پس اچھا جی اب فائنلی فائنلی ہم لوگ نیچے آگئے ہیں اور یہ دیکھیں ٹریک پہ کچھ لوگ آپ لوگ کرتے نظر آئیں گے کیونکہ اس ٹائم کچھ لوگ ورزش کرنے جو ہے نا وہ آ رہے ہیں اور رننگ کر رہے ہیں تو یہاں سے ہم لوگ چڑھ کے اس سائٹ سے نہیں سیم اسی سائٹ سے سیم اسی طرح دوسری سائٹ بھی ہے اپوسٹ سائٹ سے وہاں پہ ہم لوگ چڑھ کے گئے تھے تو یہ یہاں کا ویو ہے جو میں آپ لوگ کو فائنلی دکھا دیتی اور مجھے آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ کا یہ ویو کیسا لگا اور آپ لوگ میرے ایک لوس کل بھی کیسے لگے آپ لوگ خود ضرور ٹرائے کیجئے گا جن کے جناب کرلنگ ہیار ہیں وہ اسی طریقے سے تو پالا جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انٹیل دا نیکس ویڈیو سب ہم قدس کو اجازت دیں اللہ حافظ بائے بائے